امید احمد برسیال میں اساس کفالت سنٹر کو باندھ ہوئے ایک ہفتہ جو ہے وہ گزر چکا ہے لیکن تاہال جو ہے وہ سنٹر کو فال نہیں کیا گیا ریٹیلرز کی جانب سے کام چھوڑ ہڑتال کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے بینی فیشریز کو جو ہے اپنے رکوم کی حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بینی فیشریز روزانہ جو ہے وہ ساس کفالت سنٹر کا رخ کرتی ہیں لیکن ریٹیلرز کی جانب سے انہیں رکوم نہ ملنے پر جو ہے وہ خواتین کو شریف پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کا کہنا ہے کہ روزانہ صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن تاہال جو ہے وہ کہیں سے بھی انہیں جو ہے ان کی احساس کفالت کی رقم ملنا نامنک پر نوچکا جس کے بعد آج جو ہے یہاں کی بینی فیشریز نے جو ہے خوشاب مضافق کا روڈ کو بند کر کے تجاجبی کیا ہے میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے ہمیں کتنے دے ہو گا نہیں تھی ہم دے ہو گئے ہر دے کرا ہے بھار بھار دے کیوں بھائی پیسے کیوں دے سامنے ملتے پہ کے اپیل کرنا چاہتے ہو آسان دے ہو آسان دے ہو آسان دے ہو آسان پیسے دے ہو آسان پیسے ملن آسان دے ہو گھر کرائے بھارتیاں نہیں آئیں خواتین جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا ہے خواتین پریشانی کا شکار ہے اگر میرا کیمرو میں نے آپ کو دکھا ہے تو اس وقت بھی روڈ پر جو ہے وہ خواتین بیٹھیں ہیں اور ٹریفک کا جو ہے سلسلہ مونکتا کر رکھا جس کی وجہ سے ٹریفک کی بھی جو ہے بڑی بڑی لائنے لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک کا جو ہے سلسلہ مونکتا ہو چکا ہے اور خواتین سمیت شہریوں کو مسافروں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں اور بینیفیشری خواتین کا کہنا ہے کہ زلیہی انتظامی ہے اس جانب کو استوجہ دے اور فوری طور پر احساس کفالت سنٹرز کو فعال کروایا جائے تاکہ ان کے جو ہے احساس کفالت کی رقم انہیں مل سکی اس حوال سے جب ریٹیلر سے جب ہمارا رابطہ ہوئے تو ریٹیلرز حضرات کا کہنا ہے کہ پولس کی جانب سے دجائز تنگ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتجاجین ہڑتال کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ زلیہی انتظامی ہے فوری طور پر نیٹس لے اور مذاکرات کر کر کے فوری طور پر جو ہے احساس کفالت سنٹر کو فعال کروایا جائے تاکہ بینیفیشریز کو ان کی رکوم کا ادائی کی جو ہے وہ ممکنہ سکے تاکہ بینیفیشریز